ویلکم بیک آپ کو بتاتے چلیں کہ سوئی گیس کی بترین لوٹ شیڈنگ نے شہریوں کا جینہ جیرن کر دیا کئی کئی گھنٹے گیس بند رہتی ہیں گیس کی بترین لوٹ شیڈنگ سے گھریلو اور کمرشل سارفین دونوں ہی متاثر ہیں مزید جانتے ہیں جہلم سے بابر حسین کی اس ریپورٹ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جہلم میں گیس سارفین کو بترین لوٹ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے گھریلو اور کمرشل سارفین دونوں ہی پریشان ہیں گیس کی لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے گھریلو اور کمرشل سارفین مہنگی لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں جس سے گھریلو بچٹ بری طرح متاثر ہو رہا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی گیس کا بہران ہے مہنگی لپی جی اور لکڑی خریدنے پر شہری مجبور ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ بہران کب ختم ہوگا اور کب ہمارے لئے آسانیاں پیدا ہوں گی کیمرمن اسنین علی کے ساتھ بابر حسین بیرو چیف سچ نیوز جہلم کمالیہ میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس نایاب ہو گئی گھریلو سارفین کے لئے دو وقت کا کھانا بھی امتحان بن گیا اصد راستفوت کے ریپورٹ دیکھئے کمالیہ میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث گھریلو سارفین کو کھانا بنانے میں شرید مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب خوشک لکڑیوں اور لپی جی کی ایس کی قیمتوں میں خود سارتا اضافہ کر دے گیا جس کے باعث گھریلو سارفین کے لئے کھانا بنانے امتحان بن گیا امت وقت سے اپیل ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کو فل فور ختم کیا جائے تاکہ گھریلو سارفین دو وقت کا کھانا آسانی سے بنا سکے اصد راستفوت سائچنیوز ٹی وی کمالیہ ٹانک میں انگریزوں کے دور سے بنے برساتی نالے شہریوں کے لئے وبالے جان بن چکے ہیں کھلے نالے بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ٹانک سے آدم خان کنڈی کی ریپورٹ دیکھئے یہ برساتی نالے انگریزوں کے زمانے میں سیلاب کے پانی کے لئے بنائے گئے تھے اس وقت ٹانک ایک ٹانک تھا اور آبادی بھی چند ہزار نفوذ پر مشتمل تھی اس وقت نالوں کے آس پاس آبادی نہیں ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں بنایا گیا تھا ابھی یہاں پہ کوئی ایسے برساتی پانی نہیں آتے ہیں اس کے بوجود یہ نالا جو ہے یہاں میں نقصان دے دے رہا ہے اب یہ برساتی نالے شہر کے بیچوں بیچ آگئے ہیں کھلے نالے سے تعافن بدبو پھیلتی ہے جس کی بدبو گھروں میں محسوس ہوتی ہے نالوں کی وجہ سے مچھروں کی یہاں بہتات ہوتی ہے اس سے ترہ ترہ کی بیماریاں محلے داروں کو لاحق ہیں کھلے نالے میں مچھر پروش پاتے ہیں اور بدبو سے اکثر بچے بیمار پڑ جاتے ہیں شہریوں کا مطالبہ ہے کہ نالے کو دوبارہ تمیر کیا جائے اور اس کو ڈام دیا جائے وزیر آباد سہر اور ملکہ محلوں اور گلیوں میں پڑے کچھرے کے ڈھر انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول رہے ہیں وزیر آباد سے راشید چاوزری کی ریپورٹ وزیر آباد شہر سے ملکہ محلوں اور گلیوں میں پڑے کچھرے کے ڈھیر قدبو اور تافن کا سبب بننے لگے شہری کہتے ہیں ہفتوں یہاں کورا کرکٹ اٹھانے کوئی نہیں آتا جگہ جگہ پڑے کچھرے کے دھیر انتظامیاں کی کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہیں مارڈل قانونی جناہ کالونی پیر میٹھا روڈ مسلم پر پڑے کچھرے کے دھیروں سے تافون اور بدبو سے شہری شدید پریشان ہیں کیمرہ ٹیم کیمرہ راشد محمود سچ ٹی وی نیوز وزیر آباد سیت پور اور اس کے مضافاتی علاقوں میں جگہ جگہ بجلی کے لٹکتے تار وابڑا ہلکاروں کی غفلت کا مو بولتا ثبوت پیش کرنے لگے بجلی کے لٹکتے تاروں کے باعث کوئی بھی ناخشگوار حادثہ جنم لے سکتا ہے آمیر حیات خان کی ریپورٹ دیکھئے سیت پور اور اس کے ملحقہ دیاتوں میں جگہ جگہ بجلی کی تاریں لٹکتی ہوئی وابڑا ہلکاروں کی ناکس کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہے بجلی کی تاروں کا نظام عرصہ دراز سے انتہائی خطرناک صورتحال اکتیار کر چکا ہے بجلی کی لٹکتی تاروں کی جگہ جگہ جال بچھے نظر آتے ہیں بجلی کی لٹکتی تاروں کے بعد کوئی بھی ناخشگوار حادثہ جنم لے سکتا ہے علاقہ مکینوں نے متعدد بار وابڑا حکام کو صورتحال سے اگاہ کیا لیکن تا حال کوئی شنوائی نہ ہوئی وابڑا کی نا اہلی کی وجہ سے سید پور میں جگہ جگہ لٹکتی ہوئی تاریں عوام کے لئے وہ بالے جان بنی ہوئی ہیں شریعام گلی ہے یہاں سے تمام شہر کے عورتیں مرد بچے سب گزرتے ہیں یہاں بچے بھی کھیلتے ہیں جس کے وجہ سے کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے علاقہ مکینوں نے ایسٹیو وابڑا سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی تاروں کو جلدہ جلدہ ٹھیک کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں کسی بھی بڑے حادثے کا سامنا نہ کرنا پڑے کیمرہ ٹیم کیمرہ امرے یادکان سائٹ ٹی وی سید پور سندھ کے شہر نارا میں بلیک پر خات کی فروخت اور مصنوعی مہنگائی کرنے والے ڈیلرز کے خلاف جیلی نکالی گئی احتجاجی مظاہرے میں کاشتکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ڈیلر مافیا خات بلیک میں فروخت کرنے لگے چھتی سو والی بوری چھ ہزار اور آٹھ ہزار والی گولی سورہ ہزار روپے میں فروخت ہونے لگی خات ڈیلر مافیا مصنوعی قلت کا جواز بتا کر بلیک پر خات فروخت کرنے لگے خات ڈیلروں کے اس عمل کے خلاف پیدل ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا خات ڈیلر منوانی ریٹ مقرر کر کے کسانوں کو خات کی قلت دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس خات نہیں ہے ریل میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی مظاہرین نے نگرہ مزیر الہسین سے مطالبہ کیا کہ نوٹس لے کر خات کی مصنوعی قلت کو ختم کیا جائے خات کا بہران کسان پریشان لڈن میں خات کی قلت کا مسئلہ جنگ کا تو ہے خات کا مصنوعی بہران طول پکڑ گیا کسان رول گئے کاسکاروں کو فصل ربی کی کاسک میں مشکلات کا سامنا ہے مہر شان علی کی ریپورٹ دیکھئے مہنگی ہی ملے ملے تو صحیح لڈن اور اس کے مضافاتی علاقوں میں خات کا بران شدت اختیار کر گیا اور کنٹرول ریٹ پر بھی کسانوں کو خات کی فرامی ممکن نہ ہو سکی محکمہ حضرات کی مجرمانہ خموشی اور ڈیلر حضرات کی من مانیاں جاری ہیں عام کاشت کار کو بلیک میں بھی ڈیلر مافیا خات دینے کو تیار نہیں اور ڈیلر حضرات نے تمام خاتوں ڈی اے پی نیٹرو فاس اور یوریا کریٹ پرائس کنٹرول سے کئی گناہ بڑھا دیئے ہیں گندم جو اہم بنیادی غزہ اور ضرورت ہے اور اس کی کاشت آخری مراحل میں ہے اس میں یوریا خات کا استعمال لازمی ہے جب کسانوں کے ان خاتوں کی اصل ضرورت ہے تو خاتیں سونے کے باو بکنے لگیں ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یوریا خات مہنگی ہو گئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یوریا مل ہی نہیں رہی کسان کا کل سرمایہ اس کی فصل ہوتی ہے اور یہ اس کو اولاد کی طرح پالتا ہے اور اولاد کی خوراک یوریا ہے جس کے لئے کسان مارا مارا فیر رہا ہے کسانوں نے نگران وزیراعلا پنجاب سے فوری نوٹسلی نے کم طالبہ کیا ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ مارشان اللہ ساتچی نیوز لڈڈن شدید سردی میں گرم بستر کے مزے ختم پنجاب میں سرما کی طویل چھوٹیوں کے بعد سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کھل گئے آج پہلے دن بچوں کی حاضری کم رہی تنٹی بج گئی تن 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 بچوں کی موجے ہو گئی ختم پنجاب بر میں موسم سرما کی طویل چھوٹیوں کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے بچوں کا لمبی چھوٹیوں سے دل نہ بھرا کئی بچوں نے سخت سردی میں گرم بستر نہ چھوڑا اور سکول کھلنے کے پہلے ہی دن ایک اور چھوٹی کر کے بیٹھ گئے یوں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں پہلے دن بچوں کی حاضری معمول سے کم رہی پنجاب حکومت نے 18 دسمبر سے 31 دسمبر تک موسم سرما کی تاتیلات کا اعلان کیا تھا پھر موسم کے تیور دیکھتے ہوئے تاتیلات میں 9 جنوری تک کا اضافہ کیا گیا تاتیلات ختم ہونے کے باوجود سردی کی شدت میں کمی نہ آنے پر صبح حکومت کی جانب سے سکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیئے گئے بل بھر میں کڑاکے کی زردی بار قرار میدانی علاقوں میں دھن کی گہری چادر تو بالائی مقامات پر بھر سے موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا لہو جماعتی سردی سے ہر کوئی ٹھٹھرنے لگا کئی شہروں میں جہاز بھی اڑان نہ بھر سکے جنوری کا دوسرا ہفتہ بھی بھاری لہو جماعتی سردی کا راج برقرار پنجاب سمیت مدانی علاقوں میں چھائے گہرے دھندلکوں سے کڑاکے کی سردی پڑنے لگی خیبر پختونخواہ اور سندھ میں بھی سرد موسم کے ساتھ دھند اور سماغ میں بھی کمی نہ آ سکی بلوچسان میں پڑنے والے غزب کی سردی سے نظام زندگی بھی منجمد ہونے لگا کلات میں پارا منفی چھائے ڈگری تک گر چکا کوئیٹا میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا کوئیٹا میں تھنڈے تھار موسم میں پانی تک جمنے لگا پشاور میں ٹھٹھرتی سردی نے چالیس سالہ ریکارڈ توڑ دیئے تو کراچی میں بھی سائی بیریہ کی سرد ملک کے مختلف ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن متاثر ہو گیا اور حد نگاہ متاثر ہونے پر کئی مقامات سے موٹر ویز بھی ٹرافک کے لیے بند رہی پارا چنار میں خوشک سردی کا راج ہے عموماً دسمبر اور جنوری پارا چنار میں برفباری اور بارشوں کا مہینہ ہوتا ہے مگر اس سال بارشوں اور برفباری کا نام و نشان بھی نہیں ہے جعوید بنگش کی ریپورٹ دیکھئے پارا چنار کشمار ملک کے سرد ترین بلائی علاقوں میں ہوتا ہے عموماً نومبر میں بارشوں اور کوہ سپیت اور دیگر پہانوں پر برفباری شروع ہو جاتی ہے جبکہ میدانی علاقوں میں دسمبر کے وز سے برفباری ہوتی ہے مگر اس سال نہ تو دسمبر میں برف ہوئی نہ ہی بارش برسی ہے جبکہ جنوری کا ایک عشرہ بھی بارشوں اور برباری کی بغیر گزر رہا ہے اور علاقے میں خوشک سردی کا راج ہے پارا چنار اور کرم کے ان علاقوں میں یہ بلکل شدید سردی کا موسم سمجھا جاتا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں یا جنوری کے اب تک کوئی برفباری نہیں ہوئی یا بارش ہی نہیں ہوئی ہے بارشوں اور برفباری کی نہ ہونے سے ایک طرف اگر پانی کی ظہائر میں کمی ہو رہی ہے تو دوسری طرف پسلوں کے لیے بھی شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے سنانوہ اور گرد و نواہ میں سردیوں کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی گرم کپڑوں کی دکانوں پر رش لگ گیا شہری اپنے بچوں کے لیے گرم ملبوسات خرید رہے ہیں ریپورٹ کریں گے مونیر حسین سنانوہ اور گرد و نواہ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لنڈے کی کیم گرم کپڑے کی دکانوں پر مرد و خواتین کا رش لگنا بھی شروع ہو گیا ہے خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو کہنا ہے کہ نئے اور گرم کپڑے خریدنے کی قط نہیں جس کی وجہ سے لنڈے پر بچوں کے لیے گرم کپڑے خریدنے کے لیے آتے ہیں نئے کپڑے خریدنے کی تو ہماری سکت رہی نا لیکن یہ ہے کہ ادھر لنڈے پہ آ جاتے ہیں یہاں سے کپڑے لے لیتے ہیں گرم کپڑے اپنے اور بچوں کے شہریوں کا کہنا ہے کہ سردیوں کے لیے نئے گرم کپڑے اتنے مہنگے ہیں جس کی وجہ سے اپنے اور بچوں کے لیے لنڈے سے کپڑے خریدنے پر مجبور ہیں سردیوں کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لنڈے بازار میں بھی رش پڑنا شروع ہو گیا ہے لوگ نئے کپڑے تو نہیں خرید سکتے لیکن لنڈا بازار سے سستے کپڑے خرید کر اپنے سردیوں کا گزارہ کر رہے ہیں منیر حسین سات نیوز سینما فورٹ آباس میں حالیہ مہنگائی کے باعث لوگوں کو گرم ملبوسات خریدنا بھی مشکل ہو چکا ہے بوندہ باندی کے بعد لوگوں نے لنڈا بازاروں کا رکھ کر لیا سپورٹ کرتے ہیں فورٹ آباس سے ہمارے نمائندے خان محمد فورٹ آباس میں موسم سرما کی پہلی ہلکی پھلکی بوندہ باندی سے موسم کافی زیادہ سرد ہو چکا ہے ٹھنڈی ہوایں چلنا شروع ہو گئی ہیں جس کے بعد عوام نے گرم ملبوسات خریدنے کے لیے لنڈا بازار کا رکھ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس وقت مہنگائی نے لنڈا بازار کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے لنڈا بازار غریب عوام کے لیے سستا نہیں رہا غریب عوام لنڈا بازار سے خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتی ہے جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہم بھی مجبور ہیں کیا کریں لنڈے کا مال اب پیچھ سے ہی کافی مہنگا کریدنا پڑتا ہے یہ جان منگائی پیچھ بہت ہے جو بھی گاک نے لینا یہ چیز ہے یہ دیکھ لو یہ ڈائی سوک پیچھو مل رہا ہے یہاں خان کے رہے دیت سوک دے منگائی ہر گاک دل کے رہے چیز لینا ہے لیکن پیسے ہیں نہیں منگائی پیچھو بھی زیادہ منگائی ہے اب پیچھ سے ہی کافی مہنگا کریدنا پڑتا ہے توبہ ٹیک سنگھ میں مردہ مرگیوں کا سپلائر پنجاب فود آتھارٹی کی گرفت میں آ گیا فود سیفٹی ٹیموں نے رجانہ روٹ پر مرگیوں سپلائی کرنے والی گاڑی کو پکڑ لیا تین سو پچپن کلو مردہ مرگیاں برامت کر کے تلف کر دی گئی ہیں مقدمہ درد جبکہ گاڑی ضبط کر کے ملجم کو گرفتار کر لیا گیا ڈی جی فود آتھارٹی کے مطابق مردہ مرگیاں نیلے ڈروموں میں چھپا کر سپلائے کی جا رہی تھی چیکنگ کے دوران انتہائی لازم سپلائے ریکارڈ ادم موجود پایا گیا گاڑی پر مردہ پرندوں کی نکل و حمل کے حوالے سے کوئی برینڈنگ نہیں کی گئی تھی جال سازی کا مقروض ہندہ کرنے پر ملجم کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے مردہ مرگیوں کو گوشت تیار کرنے کے لیے سپلائے کیا جانا تھا مردہ گوشت کا استعمال میدہ جگر اور آنتوں کی مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے پنجاب بھر میں خوراک کا کاروبار کرنے والے پنجاب فود آتھارٹی کا وانین پر عمل درامت کریں عوام الناس کی صحت کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل ملائے جائے گی پنجاب فود آتھارٹی کا وابی شکایات پر بروقت ایکشن حافظ عباد فود سیفٹی ٹیموں کی جانب سے سٹی ایریا اور جلال پور بھٹیا میں واقع بیکری اور فاس فوڈ پوائنٹ کی چیکنگ کی گئی ایک مچھائی یونٹ اور فاس فوڈ پوائنٹ وان کسیر مقدار میں زائد المیاد اشیاء تلف تین معروف بیکریوں کو بھاری جرمانے آیت کر دئیے گئے زائد المیاد پاودر پاپر بسکٹ مکس مسالہ جات اور مشروبات کی موجودگی پر کاروائی عمل ملائے گئی تجمان پانجاب فود آتھارٹی کے مطابے کاروائیاں چک بھٹیاں اور پنڈی بھٹیاں روڈ اور لاری اڈا مین کسو کی روڈ اور کسو کی بائی پاس پر کی گئیں انتہائی لازم ریکارڈ بھی ادم موجود تھا صفائی کے انتہائی ناکس انتظامات پائے گئے فریزر میں مردہ حشرات کی موجودگی پر سٹی ایریا میں واقع تین بیکریوں کو بھاری جرمانے آگ کیے گئے صفائی کے انتہائی ناکس انتظامات پر فاس فوڈ پوائنٹ اور سویٹ شاپ کی پروڈکشن بند کر دی گئی تجمعان فنجاب فوڈہ ہرڈی کے مطابق زائد المیاد اشیاء کی فروخت ناقابل معافی جرم ہے خوراک کی تیاری سے ترسیل تک تمام مراحل کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے خوراک کے میار پر ہرگز سمجھوتا نہیں کیا جائے گا میاری خوراک کی فراہمی اولین ترجیح ہے چوک سرور شہید میں پانچ روزائن صداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا اس حوارے سے چودری سازید علی کی ریپورٹ دیکھئے بچوں کو جسمانی مزوری سے بچانے کے لیے تحصیل چوک سرور شہید میں صداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کا افتتاح سسٹن کمیشنر صداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے چوک سرور شہید محمد اویس مانگر ایمس تی اچ کیو اسپتال ڈاٹر نسر رحمان نے کیا پانچ روزہ صداد پولیو مہم میں پچاسی ہزار سے زیاد پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلے جانے کا عدد مقرر کیا گیا ہے جس کے لیے تین سو تیتیس ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں ان ٹیموں کا جائزہ لینے کے لیے بہتر ایریا انچارج بھی مقرر کیے گئے ہیں چوک سرور شہید میں بھی پولیو کمپین کا آغاز کر دیا ہے ہماری تین سو تینتیس ٹیمیں جو ہیں وہ فیلڈ میں موبائل ٹیمز حصہ لے رہی ہیں ہماری ٹیمیں بہت محنت کر رہی ہیں لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اپنے بچوں کو قطرے ضرور پلائیں میکمہ سید کی طرف سے والدین کو اپیل کی گئی ہے یہ فیچلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے کہ نارے کو جامعہ پہنا کر میکمہ سید کی ٹیموں سے تعاون اور اپنا قومی فریضہ ادا کریں ہریپور میں انصداد پولیو مہم جاری ہے نو سو سے زائد افسران جوان اور لیڈیز پولیس سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں نائم اللہ کی ریپورٹ دیکھئے ڈپٹی کمیشنر ہریپور نے اپنے بیٹے اور پانچ سال سے کم بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر زلیہ ہریپور میں انصداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا مہم آٹھ جنوی سے بارہ جنوی تک جاری رہے گی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر ہریپور کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ پولیو کا ختمہ ہو سکے ایس ڈی پیو اور ایس ایچوز بزاتے خود سیکیورٹی انتظامات کی برائے راست نگرانی کر رہے ہیں پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے نو سو سے زیادہ افسران جوان اور لیڈیز پولیس سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ظلہ کی داخلی اور خارجی راستوں پر اہم گزرگاؤں پر ناکہ بندی پوائنٹس پر سنیپ چیٹنگ کا عمل جاری ہے ڈی پیو عمر خان نے عوام الناس کو پیغام میں کہا ہے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں احسان کی خاطر دو قطرے پلائیں صرف اور صرف دو قطرے پلائیں جو زندگی بر کی معذوری سے آپ کے بچوں کو بچا سکتے ہیں نیشنل کمپین شروع کی ہے پولیو کے خاتمے کی مہم یہ پانچ دن کی مہم ہے پولیو کی ٹیمیں گھر گھر آپ کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاندنے کی آ رہی ہیں آپ سب سے التماث ہے کہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں پولیو ٹیموں اور ان کے ساتھ سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائنات پولیس افسران اور جوان کے ساتھ آمن کریں اور ان کے ساتھ مل کر اپنے معاشرے کو پولیو جیسی موزی بیماری سے بچائیں کیمرامین جائد خان کے ساتھ نائم اللہ خان سچ ٹی وی ہری پور جیکب آباد میں انتخابی سرگرمیاں شروع ہوتے ہی ہلکا فی ایس ون میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا جیکب آباد کے مہرشاہ کے مقام سے لے کر ڈی سی چوک تک شاندار ریلی نکالی گئی ریلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زلی صدر میر لیاکت علی سمیر ہزاروں افراد نے شرکت کی اس معاقبار پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کا کہنا تھا کہ مجھے جیکب آباد کی عوام سے محبت ہے اور میں نے آج تک اسی محبت سے عوام کی خدمت کی اور مجھے امید ہے کہ پی ایس ون کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیکھا سامیہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ پی کے چودہ میں ورکرز کنونچن ہوا جس میں کارکنوں اور عوضت داروں کی قصیر تعداد نے شرکت کی تفصیل بھی ہے احمد اللہ سواتی کس ریپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ پی کے چودہ کے ایک ورکرز کنونچن سابقہ ممبر سپی اسمبلی محمد زمین خان ایڈوکیٹ کی رہجرہ وڈگان پر منابک ہوا جس میں کارکرانوں اور رہدہ داروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ورکرز کنونچن سے خطاب کرتے ہوئی حلقہ پی کے چودہ دیلور کے امیدوار محمد زمین خان ایڈوکیٹ این اے سکس دیلور کے امیدوار گولمیر خان نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی ملک میں بروقت انتخابات چاہتے ہیں الیکشن کے لئے بلکل تیار ہے اور نگران حکومت آٹھ پرورے کو ملک میں بروقت انتخابات کا انتخابات یقینی بنائے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئیم انتخابات میں برپور کا امیابی حاصل کریں گے اور دیلور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مدوروں کو کامیاب ہوں گے انہوں نے کہا کہ ملک سے بدامنی منگائی بیروزگاری نکلنے کا واحد راستہ شپاپ انتخابات میں ہے مقرون نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی دوہر حکومت میں دیلور میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبی مکمل کی ہے اس موقع پر مختلف پارٹروں سے کوسلران ملک نوال ہیہ خان اور تاج محمد اپنے خاندانوں اور ساتھیوں سمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولت اختیار کی امیرٹیم کے ساتھ بہاول نگر میں ڈسٹرک بار ایسوسیشن کے سالانہ ایلیکشن کا میدان تیرہ جنوری کو سجے کا جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے بہاول نگر سے ریپورٹ کرنے گے راجہ کوکر بستخار اس کی بنیادی وجہ ان کے اندر پائے جانے والا منظم سٹرم ہے پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح بہاول نگر میں بھی وکلا کمیونٹی کے سالانہ انتخابات روامہ کی تیرہ طریقہ ہونے جارے ہیں جس میں قانون دانوں کے دو بڑے دھڑوں کے درمیان سخت مقابلے کی بازگشت تنائی دے رہی ہے بسٹرک بار ایسوسیشن کے حالیہ ہونے والے ایلیکشن میں تقریباً چھے سو پچاس وکلا ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے نعیم قریشی ایڈوکیٹ چیئرمن الیکشن کمیشن کے فرائز ادا کر رہے ہیں دیسٹرک بار ایسوسیشن بہاول نگر ہی ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک الیکشن جس کے اندر دو امیدوار رائے صدارت کے لیے اور اسی طرح ہی نائب صدر کے لیے اور سیکٹری کے لیے ہے ہمارا گروپ انشاءاللہ نظیر خان آکو کا بطور پریسنٹ اور ہمارے پینل میں پہلے بھی منتخب ہوئے تھے میاں نظیر آکو کا بڑی مشہور نامور ان کا کردار ہے وہ بطور کینڈیٹ فرپریسنٹ ہے ہمارے گروپ کے آپ نے اپنے امیدواروں کی کام جابی کے لیے پور امید دکھائی دے رہے ہیں کہ امرامین عبدالوحید کے ساتھ راجہ کوکبی فتخار سچ نیوز بہاول نگر لودھرہ کی تحصیل کہہ روڑ پکا میں سرد مواصم کی خاص حقات اکھروٹی سون حلوے نے سبھی کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے اکھروٹی سون حلوے کی بات ہی الگ ہے مزید جانتے ہیں سمی اللہ کی اس ریپورٹ پہ تحصیل کروڑ پکا کی خاص حقات اکھروٹی سون حلوہ لذت اور خوشبوں میں اپنی مثال آپ ہے طبیلی تصور دیاں تھی کروڑ پکا کے لوگ اس خوش ذائقہ اور مزیدار سوگاہ سے لفت اندوز ہوتے ہیں اکھروٹی سون حلوہ کھانے میں جتنا لذیذ ہے اس کی اتنی تیاری مشکل ہے گندم سے سمک تیار کرنے کے بعد اسے دودھ میں خوب پکایا جاتا ہے گاڑا ہونے پر تیسکی میں ڈال کر اسے تھڈنا گیا جاتا ہے اور بعد میں اکھروٹ شامل کر کے اسے کھانے کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے ایک سونہ حلوہ کی کھڑائی کی تیاری پر تکیباً تین سے چار گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے جو ایک بار کہتا ہے وہ بار بار اسی کو مانگتا ہے اس کی تیاری میں تکیباً تین سے پانچ گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے یہ سردیوں کی خاص حوات ہے جیسے جیسے سردی کی شیدت میں اضافہ ہوتا ہے سونہ حلوے کی مانگ بھی بہت بڑھ جاتی ہے ویسے تو پرے ملک میں سردیوں میں سونہ حلوہ تیار کر جاتا ہے مگر جو بات کروڑو پکا کی کاریگر کے ہاتھوں سے بنے اخروٹی سونہ حلوے کا کوئی سانی نہیں ہے جسے ناصر کروڑو پکا کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں بلکہ یہ دوسرے شہروں کے ساتھ ساتھ بیروں نے ایک ملک بھی توفیق طور پر پیش کیا جاتا ہے کیمرمنٹیم کے ساتھ سمیر آؤ کروڑو پکا سردی کی شیدت میں اضافہ ہوتے ہی گرمہ گرم تازہ سمو سے اور پکوڑوں کی خوشبودار مہک ہر دیکھنے والوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے لگی ساتھ بہتے ہی سمو سے پکوڑوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا بڑی تعداد میں لوگوں کی پکوڑوں اور سمو سے کی دکانوں پر گرمہ گرم پکوڑے اور تازہ سمو سے کھانے لگے ہمارے پاس آرہے ہیں دودھ راستے سمو سے پکوڑے لینے کے لیے اور پارسن لے کے جا رہے ہیں سمو سے کھانے کے لیے ہم آئے ہیں اور بہترین ہیں ماشاءاللہ سے انجوائے کر رہے ہیں سردی میں ہم پکوڑے سمو سے کھا رہے ہیں سخت سردی میں لوگ گرمہ گرم اور چٹکارے دار چیزوں کی طرف متوجہ ہونے لگے جس میں گرمہ گرم سمو سے اور پکوڑوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہونے لگا بات کریں گے موپلی کی سردی میں اضافہ کی وجہ سے موپلی کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ بڑے شاک سے موپلی کھاتے ہیں لیکن بہنگی ہونی وجہ سے اس سے مشکلات کا سامنا ہے حضیر جانتے ہیں ماشوال سے زفر اکبال کی ریپورٹ پر ماشوال میں سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی موپلی کی اسٹال جگہ جگہ نظر آنے لگے موپلی کو غریبوں کا ڈرائی فروٹ کہیں تو یہ بھی کلتنا ہوگا اس کے منفرز آکے سے ہر عمر کی لوگ سے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مگر مہنگا ہونے کے ساتھی شہر شکلاتے بھی نظر آتے ہیں خوشک میوہ جا جو میں کہ موپلی ہے ریوڑی ہے خجور وغیرہ یہ بھی ساتھ چیز مہنگی ہوتی ہے موپلی کھا ساکتا سکھا بودی بھی بہت زیادہ قیمت ہوگی ہزار روپے کلو نو سور روپے کلو مگر دکاندار اپنے جگہ پر شان نظر آتے ہیں کہ پچھلے سالوں کی نسبتی سال موپلی کیریٹ میں اضافہ ہو گیا ہے گاہکناک ہونے کی وجہ سے ہم اپنی دہاری بھی پوری نہیں کر پاتے ایک طرف جہاں چل گوزے کاجو پشتی درائی فروٹ کی قیمتیں اسمانوں سے پاتے کر رہی ہیں وہاں موپلی کو خریدنے موپلی شہری بھی حکومتے وقت سے ریٹ کا شکوا کرتے نظر آتے ہیں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے انتظامیوں کو جائے کہ وہ بھی اپنا رول ادا کرے وہ بہر آئے جو خود چاکتا مہنگائی ہے جو من منہ نے ریل لگا رکھا ہے ان کو کنٹرول کیا جائے موسم سرت ہوتے ہی مچھلی کی فروخت بڑھ گئی مانگ بڑھنے سے سیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے نوشہرہ کے شہریوں نے مساندان مچھلی پر ہاتھ ساف کرنے کے لیے درائے کابل کی کنارے آباد دھابوں کا رکھ کر لیا مزید جانتے ہیں تحسین لبرار کی ریپورٹ میں موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی مچھلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے ایسے میں نوشہرہ کے شہری چٹو اور چٹپٹھی مچھلی پر ہاتھ ساف کرنے کے لیے درائے کابل کی کنارے آباد دھابوں کا رکھ لیتے ہیں یہاں پر درائے کابل کا جو اپنا مچھلی ہے شیرمائے وہ ملتا ہے اور سردیوں میں تو مزید باہ جاتا ہے کیونکہ ایک تو سردیاں ہوتی ہے اور جب موسم بھی سہانا ہو جاتے تو مچھلی کانے کا کچھ اوری مزار ترے کابل کی لذیذ اور خوشتائی کا مچھلی کانے کے لیے شیرمائے اور شیرمائے کے علاوہ قریبی ازلا کے لوگ بھی جوگ در جوگ آتے ہیں مگر شیریوں کا کہنا ہے کہ اس سردیوں میں مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن مہنگی ہونے کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نوشہرہ کے مشہور مچھلی شیرمائے سیلور اور جنگارہ ذائقے میں لا جواب ہے اور جسم کو کرم رکھنے کے لیے بہترین اعزا ہے اور اس کا ذائقہ بھی میں مثال ہے تیسین لبراد سچ نوشہرہ شیریوں کا کہنا ہے کہ مچھلی آپ چکن اور بیو سے بھی سفسی مل رہی ہے اور صحت کے لیے بھی اچھی ہے اور گھر میں بھی بچے فرائی مچھلی کھانے کی ضد کرتے ہیں مچھلی یہاں بہت مناسب ریٹ میں مل رہی ہے اور اچھا ریٹ ہے بھائی کا ماشاءاللہ اور سردی کا جیسے سیزن چل رہا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے تو اس میں مچھلی کھانے کا الگ مزہ ہے اور بہترین ٹیسٹ ہے اس کا جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سردی کے موسم میں مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہمیں بھی اچھا منافع مل جاتا ہے مناسب ریٹ لگا ہے ساڑھے تین سو روپے اور اچھا ماشاءاللہ اچھا کربار چل رہا ہے اچھی دیاری بن جاتی ہے اور انجوائے بھی کر رہے ہیں مہرین کے مطابق سردی میں مچھلی کو ہفتے میں ایک یا دو بار ضرور کھانا چاہیے خاص کار دل کے مریضوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہیر عباس خان سچ نیوز کمر مشانی سرگودہ کے رسیل مالٹے دنیا بھر میں مشہور ہیں زائقے کے اعتبار سے انفرادیت کا حامل پھل دنیا کے بیشتر ممالک میں سپلائی کیا جاتا ہے ریپورٹ کرنے گے رانا اقبال راجپورت پھلوں کی بات کی جائے تو پاکستان کے مختلف علاقے مختلف پھلوں کی پیداوار کے حوالے سے مشہور ہیں اسی طرح کنو مالٹہ کی پیداوار کے حوالے سے یہ سرگودہ مشہور و معروف ہے کھٹا مٹھا کنو مالٹہ ذائقہ کے لحاظ سے انفرادیت کا حامل پھل ہے کنو مالٹے کو موسم سرما کی تیز دوب میں بیٹھ کر کھانے کا الگ ہی مزہ ہے سرگودہ کی سوغات کنو مالٹہ دنیا کے بیشتر ممالک میں سپلائی کیا جاتا ہے کنو مالٹہ سرگودہ کے زمینداروں کے لیے بہترین ذریعہ آمدن بھی ہے اس طفعہ کھا دیں اور ڈیزل بہت مہنگا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اخراجات بہت بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کے بارے میں ضروری اقدامات کرے تاکہ ہمارا نقصان کم ہو مقامی زمینداروں کا کہنا ہے کہ اس بار خاد اور ڈیزل کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں کی وجہ سے مالٹے کی باغات کی تیاری کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں جبکہ منڈی میں مالٹے کے دام بہت کم ہیں زمینداروں کو بہت نقصان کا سامنا ہے حکومت منصوبہ بندی کر کے ہمیں نقصان سے بچائے کیمرامین ٹیم کے ساتھ ستان اکوال راکوت ساک ٹی وی ساہی وال دیلا سرگودہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بین الاقوامی ہمینیٹیرین ٹیکنالوجی کانفرنس کا انقاد سندھرہ یونیورسٹی ٹنڈو جام نے کیا گیا جس میں چین، امریکہ، کینیڈا، آسیلیا، کوریا سمیت اکیس ممالک کے ماہرین نے اپنے تحقیقی مقالے پیش کیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بین الاقوامی ہمینیٹیرین ٹیکنالوجی کانفرنس کا انقاد سندھرہ یونیورسٹی ٹنڈو جام میں کیا گیا دو روزہ کانفرنس میں امریکہ، کینیڈا، ملیشیا، چین، آسیلیا سمیت اکیس ممالک کے ماہرین نے شرکت کی مختلف شعبوں میں انفرمیشن ٹیکنالوجی اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت پر ٹیکنیکل نشستوں میں ایک سو انتالیس ریسرچ پیپرز پیش کیے گئے ملکی ویعالمی ماہرین نے پریسیشن ایگریکلچر، مصنوعی ذہانہ، چیٹ جی پی ٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت زراعت میں ٹیکنالوجی کے نفاس کو یقینی بنانے کی سفارشات پیش کی ہماری ایگریکلچر بھی ٹیکنالوجی ڈپیننٹ ہے سیڈ سے لے کے پرٹلائزر کی اپلیکشن تک پیسٹ کنٹرول تک تو اس خیال سے یہ جو کانفرنس ہے وہ بہت اہم ہے انشاءاللہ یہ جو ریکمینڈیشنز ہیں ان کی یہ کنسن کورٹرز پر جائیں گی اور ان سے عام جو ہمارا فارمر ہے وہ جب ایڈوانٹیج لے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا ہمارا ایگریکلچر آگے جاتا ہے ٹیکنالوجی ہے، سینسرز ہیں، نیٹ وارکنگ ہے، آئیو ٹی ہے دنیا میں جو امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، موڈرن ٹیکنالوجیز ہیں اس کو کیسے یوز کریں ماہرین کا کہنا تھا کہ ذرہی شعبے کو اہمیت نہ ملنے کی وجہ سے معاشی مسائل نے جنم لیا ہے جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا کے ساتھ شانہ ما شانہ چلنا ہوگا ماہرین کے مطابق اس طرح کی کانفرنس سے بین لوگوں میں سطح پر تحقیق اور ٹیکنالوجی میں جدت آئے گی اور طلبہ بھی مستفید ہو سکیں گے ڈسٹرک پاپولیشن چکوال کے زیر احتمام بڑھتے ہوئی آبادی اور مسائل کے عنوان سے پریس کلپ چکوال میں صحافیوں کے ساتھ آگائی سیشن کا انعقاد کیا گیا ڈسٹرک پاپولیشن چکوال کے زیر احتمام چکوال پریس کلپ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرک پاپولیشن آفیسر ملک عاصم ارسلان نے کہا کہ بڑھت ہوئی آبادی مسائل کی بنیادی وجہ ہے آبادی کے سلاب کو اگر نہ رکا گیا تو پاکستان میں غربت بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا آگائی سیمینار میں تحصیل پاپولیشن آفیسر راہیل آوان نے ملٹی میڈیا کے ذریعے زیر احتمام چکوال کی دو ہزار سترہ سے دو ہزار تیس تک کے عدد و شمار بھی پیش کیے ہم اپنا پیغام بڑھت ہوئی آبادی کے مسائل اور اس کے معیشت پر منفی اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں اس کے بارے میں عوام کو ایڈوکیٹ کیا جائے کہ وہ اپنا خاندان میں توازن رکھیں پاکستان خطے میں تیئی سے بڑھت ہوئی آبادی والا ملک ہے جس کی وجہ سے عوام ناس کو سولیات کی فرامی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہیں کیمرا ٹیم کے ساتھ رجی ساکی باباز بیرو چیف سیچ نیوز چکوال